وہ نا دکاندار نے پینسل دیا اور ربڑ نہیں دیا تو میں جا کے اس کو پوچھنے لگی کہ بھائیہ آپ نے ربڑ کیوں نہیں دی اسے صرف پینسل کیوں دی تو وہ ربڑ کی جگہ میں مجھے ایک چھوٹی سی بوک میں ڈال کے بسم اللہ کا نقش دے رہے تھے گول رہے تھے باجی یہ رکھو آپ یہ آپ کے لیے کام آئے گا آپ کو ربڑ کی ضرورت نہیں کر کے یعنی کہ مٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چیز یہ ہے بسم اللہ کا نقش بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اور یہ نا مٹنے والی آیت ہے یہ آیت کبھی مٹ نہیں سکتی کیونکہ یہ ہر سورے کے شروع میں سوائے کچھ سوروں کے اور یہ ہمیشہ شروع کرتی ہے تو شروع وہ کرتی ہے کہ پہلے جو ختم ہو تو یہ نا ختم ہونے والی چیزیں یہ لوپ میں چلتا ہے خود بسم اللہ جب ہی تو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے والا وقت کی قید کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے بشرت یہ ہے کہ اس کا پڑھائی پڑھنے والا ہو یعنی کہ ہم ٹاکنگ آباوٹ پڑھائی پڑھنے والا یہ ہزار بارہ ہزار نہیں اس سے کئی زیادہ یعنی کہ ایک طریقہ کار ہے پڑھوانے کا اگر وقت کی قید سے باہر نکلنا ہو یعنی کہ بسکلی if you need to if you need to write on time you read بسم اللہ put it this way کیونکہ یہ ہر چیز کو لوپ میں ڈال دیتی ہے پوری زندگی کو لوپ میں بسکتا ہے